السلام علیکم میں سوشل ایکٹیوز چودری فواد اس وقت موجود ہوں اپنی رہائشگاہ میں بلوک ایٹ کلستان جہور میں جس کو آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کوپریٹیو ہاؤزر سیٹنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آج اس وقت میرے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں جن کا تعلق الحمدلللہ جماعت اسلامی سے بھی ہے اور سوشل ایکٹیوز بھی ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ایک عام آدمی کی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے تو اس پہ عوامی روابط ہم بڑھا رہے ہیں کہ عام آدمی کس طریقے سے سفر کر رہا ہے اور مطلب کس قسم کے مسائل کا جو ہے وہ جو ہے وہ دو چار ہے تو آئیے کچھ مہارے ساتھ دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں گے اسلام علیکم اسلام شکریہ فواد بھی ایک تو ماشاءاللہ اچھی ملاقات ہے فواد بھی سے فواد بھی بسکلی بلوک ایٹ کے سوشل ایکٹیوزٹ ہیں اور بہت سوشلی بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے حوالے سے ان کی بہتری کے حوالے سے ان کو اویرنس کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان فیکٹ جو ہمارے عبادی میں غریب افراد ہیں ان کے لیے بھی فواد بھی کے ماشاءاللہ نے خاصا رول ادا کیا اس کے حوالے سے اب ریسنٹلی پلان معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ نے اسپیسیفکلی کراچی اور سندھ کے لیے جو لوگ ڈان پورا لگایا ہے اس میں جو عام غریب طبقہ ہے وہ خاصا پریشان ہے اگر ہم ریڈی والے کے بات کریں یا پھر جو وہ دکاندار جو کہ گروسری یا دودھ کے بزنس سے ہٹ کے دکانداری کرتا ہے وہ خاصا اس وقت پریشان ہے اور سبزی والا اور باقی سارے لوگ بھی خاصے پریشان ہیں تو انفیکٹ اس کا امپیکٹ بڑا دور پا امپیکٹ ہے اور غلط امپیکٹ ہے اور لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں سارے ماملے پر لیکن اس کے پر بھی فواد بھی نے اور باقی اور یہاں پہ جمعہ السلامی الخدمت نے خاصا کام کیا ہے کہ ان لوگوں تک راشن پہنچایا جائے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کو اٹلیس عوام تک پہنچایا جائے سندھ گورنمنٹ تک پہنچایا جائے ہم اپنے جو ہمارا یہ جو چینل ہے میڈیا ہے اس سے اس اس کی آواز کو ہم گورنمنٹ تک پہنچا سکیں یہ ہمارا انشاءاللہ پلان ہے اور فواد بھی اس پر بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو جی یہ ہے ہمارا پہنچا تینکیو کراچی is the capital of پاکستان میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی کو capital پر لے آو اسلام آباد کو گہنا وہ پیچھے کر دیں بارل ادھر کافی انڈسٹریز ہیں جو کہ متاثر ہیں اور اس انڈسٹری سے عام آدمی ہی متاثر ہو رہا ہے سب سے بڑی ریوینیو جنریٹ کرنے والی جو ہے انڈسٹریز ہیں وہ کراچی بھی ہیں اس وقت ساکیب بھئی سے بھی بات کرتے ہیں ساکیب بھئی آئے تھے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس معاملے میں بہت شکریہ اپنے بات کی سب سے پہلے تو بہت اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کو مزید اللہ پاک استقامت دے اس معاملے میں اور آپ کے جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس میں برکت دے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے جتنا آپ نے سوچا ہے اللہ پاک اس میں دن دنی اور رات دنی ترقی دے اس کے علاوہ موجودہ حالات کے حوالے سے جو وہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو یہ لوگ ڈاؤن کا اچانک جو اعلان کیا سب سے پہلے تو میں خود دکاندار ہوں تو اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا کہ یہ اعلان اور باتیں تو چل رہی تھی لیکن بالکل اچانک سے جو نا یہ سمجھے کہ چھاپا مار دینے والی بات ہے کہ غیر متوقع یک دم سے بند کیا ہے اور کوئی سمجھنے کا موقع نہیں دی اس کے علاوہ چلے چند ایک لوگ تو اپنے معاملات سنبھال لیں گے لیکن جو زیادہ تر جن لوگوں کو بہت ساروں کو میں جانتا ہوں ڈیلی ویڈیز والے تھے وہ انتہائی پریشان ہوئے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ لوڈنگ کا کام کر کے جو اپنی روزی روٹی چلاتے تھے میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے اس کے علاوہ کچھ لوگ اور تھے جو بھاگ دوڑ کر کے نا لوگوں کے چھوٹے 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 کام کر کے اپنی روزی روٹی پوری کرتے بہت زیادہ وہ پریشان ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ سن گورنمنٹ نے بتانے کے لیے تو پلیننگ بہت کی ہے کہ سب کو بتا دیں ہم نے ماسٹر پلیننگ کی ہے اور واقعی میں نظر آ رہی کہ ماسٹر پلیننگ ہے لیکن وہ زبانی کلامی عملی طور پر وہ نہیں ہو رہا رہی جس کی وجہ سے عام انسان بہت زیادہ پریشان ہوا ہے غریب طبقہ جو ڈیلی ویڈیز والا وہ انتہائی پریشانی کا وہ شکار ہو گیا ہے تو سب سے کہ وہ معاملات سب سے پہلے فوکس رکھتی اس کے اوپر سب سے پہلے ایمپلیمنٹ کرتے تاکہ جہاں وہ انسان زندہ رہنے کے لیے جو معاملات جو ضروری تھی وہ معاملات پورے ہوتا ہے زیادہ سی بات ہے غریب کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ پریشانی بھی زیادہ لیتا ہے گھر کے معاملات کو اپنے خود ہی ڈسٹر اپ کر لیتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی معاملات باتوں کی وجہ سے تو اس پہ توجہ خاص دینی چاہیے تھی جو دیگر متوست طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو سفیت پوشی ہے دیگر معاملات کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں لیکن جو غریب ہوتا ہے نا وہ پس جاتا ہے تو یہ بہت ضروری تھا اس کے علاوہ اور بھی دیگر معاملات ہیں گلستان جوہر کے جو جس میں نظر سانی ہونی چاہیے خاصوصاً دوبائی ہاؤس والا معاملہ تقریباً پچھلے چار سال سے روٹ ٹوٹتا ہے بنتا ہے بننے کے تین چار مہینے کے اندر اور ابھی اس دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور وہ جتنا روٹ بنایا تھا وہ دوبائی ہے تو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سن گورنمنٹ کی نظر میں نہیں ہے جو آنی چاہیے ادارے جو ہے بڑائے نام کام کر رہے ہیں لیکن جب تک انہوں نے شو آف ہونا ہوتا ہے اس وقت تا کرتے ہوں اس کے بعد ایسا غائب ہوتے ہیں کہ جیسا ہم مثال دیتے ہیں گدے کے سر سے سنگھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ تینکیو سو مچ